اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے خواب کے اندر فوت شدہ لوگوں کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا یا احرام کی حالت میں دیکھنا یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یا تواف کرتے ہوئے دیکھنا ان تمام صورتوں کی کیا تعبیر ہے اب جو لوگ فوت ہو شکے ہیں چاہے وہ والد ہو والدہ ہو قریبی رشتہ دار ہو کوئی انجام لوگ ہو کوئی بھی ہو جو مرہوم ہو یا مرہومہ ہو اس کو آپ حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں ان تعبیرات کو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں تعبیرات کی طرف خواب کے اندر مرہوم کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا اس مرہوم کی بخشش کی طرف اشارہ ہے اور اس کی درجات کی بلندی کی علامت ہے خواب کے اندر مرہوم والد کو زندہ دیکھنا اور اس کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا والد کی بخشش کی علامت ہے اور والد کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ والد نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے حصال سواب کر رہی ہے جو اس کے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہی ہے اور صاحب خواب کو مال اور دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اپنی مرہومہ والدہ کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا تمام غمو سے نجات پانے کی طرف اشارہ ہے اور والدہ کے درجات کی بلندی کی علامت ہے خواب کے اندر کسی اور رشتہ دار کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا اس رشتہ دار کے درجات کی بلندی کی علامت ہے اس کے لیے جو آپ اسحال سواب کرتے ہیں اسے پہنچ رہا ہے خواب کے اندر خود کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا یعنی زندہ آدمی دیکھے کہ وہ حج اور عمرہ کر رہا ہے حقیقی زندگی میں حج یا عمرہ کرنے کی طرف اشارہ ہے خوف اور پریشانی میں ہے تو امن پانے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو وہاں پہ داخل ہو گیا وہ امن والا ہے خواب کے اندر اپنے مرہوم والد کو والدہ کو یا رشتہ دار کو تواف کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی میں کوئی انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے خواب میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ان کی عبادات کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے اور صاحب خواب جو عبادات کر رہا ہے اس کی بھی قبولیت کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے والدین کو حج یا عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا ان کے درجات کی بلندی کی علامت ہے یا انہوں نے نیک اولاد چھوڑی ہے ان کے لیے سال سواب کر رہی ہے یا کوئی ایسا علم سکھا کر گئے ہیں جس سے لوگوں کو فیدہ حاصل ہو رہا ہے یا کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے جس کا ثواب ابھی تک بھی ان کو مل رہا ہے پہنچ رہا ہے خواب کے اندر اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا حج یا عمرہ کرنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر کسی انجان آدمی کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے لیے اسال سواب کریں اس کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے طاقت دی ہے تو اپنا بھی عمرہ کریں اور اپنے مرہوم رشتہ داروں کا بھی عمرہ کریں میری دعا ہے اللہ اور بلیزر سے ہمارے خواب ہمارے حق میں بہتر ہوں اگر آپ نے اسی ایسا کوئی خواب دیکھے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کمیٹس میں خواب لکھی ہے یہ آئی بٹن کے اندر پلیلیس موجود ہے اس میں آپ اپنے خواب کو سرچ بھی کر سکتے ہیں